موسیقی 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 جی ابھی چند دن پہلے فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچرز کی اسامیہ نکلی ہیں تو سیکٹری ایڈوکیشن نے ان سکولوں کے جو سیٹیفکیٹس ہیں وہ مسترد کر دی ہیں اس سے کچھ دن پہلے جب میڈیکل سٹور کے لائسنس کے حصول کے لیے یہی جو فارغ تحصیل طالبیل میں یہ مقامی جو ایڈیو حضرات ہیں ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ان کی حسنات تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں یعنی پجاب حکومت کے تمام جو ادارے ہیں وہ ان سکولوں کی حسنات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ جو بزرگ حضرات میرے ساتھ کھڑے تھے بچارے وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ ان سکولوں کی حسنات کو کسی سطح پہ تسلیم نہیں کیا جانا تو ظاہر ہے کہ یہ اگلے چند ماہ کے دوران یہ سکولز بند ہو جائیں گے سکولز بند ہو جائیں گے تو جو ہزاروں ان کے اصادزہ ہیں وہ بھی بیروزگار ہو جائیں گے یہ مجھے خود نہیں سمجھا رہی کہ ان لوگوں کے پاس کیا جواز ہے ان اسنات کو مصرد کرنے کا حالانکہ ان بچاروں کے پاس ہائی کورٹ کا ایک مصرد فیصلہ موجود ہے کہ ان اسنات کو تسلیم کیا جائے حق تو گئی ہے یار دو سو دارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں فنی علوم کے حوالے تھے اور ان کا سیٹیف کریٹ نہیں قبول کیا جائے اور انیس سو اسی سے یار یہ کام کر رہے ہیں سکول اور ٹیکسٹائل ڈیزائننگ انٹیریر ڈیزائننگ ہوتل مینجمنٹ عربی ٹیچنگ کورس پی ٹی سی ماسٹر ڈرائنگ ماسٹر لائبریری کورس اور زراعت سے مطالق جو مختلف کورسز ہیں پھر یہ جو چھوٹے موٹے کام موبائل کی یہ جو مرمت ہے ٹی وی اور ریفریجنیٹر ٹھیک کرنے کے یہ سارے کام یہ ہے یہ ان کی تعلیم دے رہے ہیں اور ان اداروں کو بند کرنے کا منصوب ہے غالباً یہ یار حیرت ہے ویسے وزیر اعلیٰ صاحب ان فنی علوم کو عروج دینا چاہ رہے ہیں اور افسران اس فنی علوم کو ننی علوم کرتے جا رہے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا کہ تمہارے وزیر اعلیٰ فنی تعلیم کے عروج کے لیے کتنے سنجید ہیں جو بہت اچھے یار میرے وزیر اعلیٰ تم بغداد میں رہتے ہو میرا مطلب ہے تم بہت مان کے ساتھ وزیر اعلیٰ کا ذکر کر رہے ہیں یار انہوں نے بیان دیا انہوں نے خود کا ہے فنی تعلیم بہت ضروری ہے یار میری بات سنو صرف موجودہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعلیٰ کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے تمام حکمرانوں کا تعلیم یا فنی تعلیم کے ساتھ شروع سے یہ روئی ہے تمہیں یاد ہے یار چند سال پہلے دوہزار چار یا دوہزار پانچ میں ایک بچی کا بہت شورہ تھا بہت ڈنکا بجا تھا پورے پاکستان میں اس نے ینگسٹ مایکروسوفٹ سیٹیفائیڈ پروفیشنل کا عزاز آسل کیا تھا پوری دنیا میں صرف نو سال کی عمر میں اس نے یہ مارکہ مارا تھا اور اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تمام ٹی وی چینلز پر تمام اخبارات میں پورے پورے صفحے کے اس بچی کے انٹرویو شایا ہوئے تھے پھر اس کو وزیر اعظم نے فاطمہ جناہ گول میڈل دیا تھا پھر اس نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی حاصل کیا تھا ننی مونی سی بچی اور پھر اس کو اتنے عزازات سے نوازا گیا اس کے لیے اندرون ملک اور بینون ملک خاص طور پر بڑی بڑی اس کی تقریبات منقض کی گئی تھی بلکل بل گیٹس نے اس بچی کو خاص طور پر امریکہ آنے کی دعوت دی تھی پھر وہ بچی امریکہ وہاں پر گئی تھی اور بل گیٹس نے اس بچی کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگ جب مجھے پاکستان بلاؤ گے تو میں بخش ہی پاکستان کا دورہ کروں گا آج وہی بچی جس کا ہم نے اس مطلب احتمام کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کیا تھا اس کی اس کامیابی کو آج اس بچی سے مل کے دیکھو بقاعدہ وہ گلے شکووں کی اور اس سسٹم سے نالا ہونے کی بلکل ایک تصویر بنی نظر آ رہی ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ اس وقت کی حکومت نے اور بہت سے اداروں نے بہت ساری عام شخصیات نے اس بچی کے ساتھ بہت سارے وعدے کیے تھے اس کی حوصلہ افضائی کے لیے اس کے آئندہ جو اس کی پلاننگز تھی ہیں اپنی زندگی میں اس کو فلفل کرنے کے لیے لیکن اب اس بچی کا یہ کہنا ہے کہ تمام ادارے تمام شخصیات تمام جو حکومتیں حکمران اپنے وعدوں کو فراموش کر بیٹھے ہیں اور اس بچی کا یہ گلہ ہے کہ اس کو کوئی انسٹیٹیوشنلائز قسم کی سپورٹ حاصل نہیں ہے یعنی وہ اتنی بریلینٹ بچی اگر کسی اور ملک میں ہوتی تو وہ اس بچی پر نازہ کرتی حکومت قوم ملک لیکن ہم اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے کہ وہ بچی کو بلکل ہم فراموش کر بیٹھے ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا کتنا بڑا عزاز اس بچی نے حاصل کیا تھا یار خادمے اللہ پنجاب کو پتہ ہی نہیں ہوگا برنہ یہ ہو سکتا ہے دانے سکول دیکھو انہیں کہا اسے اللہ بنائے کبھی سوچا تھا قریب کے بچے نے کہ اتنے آلہ سکول میں ہائی لیول کے سکول میں وہ جا کے پڑے گا انہوں کو پتہ ہی نہیں ہونا یار اسے نہ بچی کا پتہ ہونا یہ پیسی لی گورنمنٹ کا کیج ہے اور نہ یہ جو تمہیں سکلڈ ڈیویلپمنٹ سنا رہے ہو وہ بچے کھجڑ ہو رہے ہیں انہوں کے سیڈیفکیر نہیں مان رہے یہ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہونا چھتی انہوں کو اور سیاہ پہ پڑے ہوئے ناصپہ چکار رہے ہیں اب اس پروگرام کے ذریعے دونوں معاملات کا پتہ چل گئے ہوگا اب پتہ چل گیا تو ایکشن بھی لیں گے نا تو میں کیا بتایا یارتی اللہ کرنا کتنا مشکل ہے ایک یارتی اللہ کرنا اور ایک لہور میں بیگن چلانا بہت مشکل تھا بس کرو کہ ہم فضول حرکتیں شروع کر دیتے ہو مجھے یاد ہے کہ کل کے شو میں ہم نے ذکر کیا تھا ایک میند کش کے مسئلے کا جس نے بتایا تھا کہ اس کے دو بچے مزوری کا شکار ہو رہے ہیں جی جی دہوار سے دبسم خان بلکل تو اس کے جواب میں چیئرمین بیت المال نے خاص طور پر ہمیں متلع کیا کہ انہوں نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ تمام جو علاج کے اخراجات ہیں وہ بیت المال پاکستان ادا کرو زمرد خان صاحب ہے بارے بار زمرد صاحب آپ تو زمردی لگے ہیں زمرد ایک بڑا خوبصور اچھا اچھا بس ہرسانہ کرو ایسی الٹھی سیدھی خوش آمد نہ کیا کرو نازنیا ہم لے دیکھیں اور ڈیزی کمیرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا لاوی پا جناد اب تم کسی کی طریف کرنا سای ماں بھی یہی کرو ماں کشامت نہ کیا کرو